اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی قیوی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو شبان اپنے آخری دنوں کو ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت والا بڑی برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزک کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ہر نیکی کا عجر اللہ رب العزت ستر گناہ بڑھا دیتا ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک میں چار عمل ضرور کیا کرو اور قصرت کے ساتھ کیا کرو آج میں آپ کے ساتھ وہی چار عمل شیئر کروں گا جن کو کرنے کے لئے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اس سے پہلے چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ ویڈیو پہلے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ماہ رمضان آنے تک میرے تمام بھائی میری تمام بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور جو چار عمل میرے نبی نے بتائے ان چار عمل کو رمضان المبارک میں ضرور کریں لیکن پھر بھی اگر کوئی اس ویڈیو کو یکٹم رمضان کے بعد دیکھتا ہے دو رمضان کو دیکھتا ہے تین کو دیکھتا ہے دوسرے اشرے میں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو تب بھی آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بہنوں ان چار عمال میں سب سے پہلا عمل ہے توبہ استغفار کا اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بندے جب تو میری نفرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں حکم دیں ہم اس پر ٹوٹ پڑیں تو میں ان سے کہتا ہوں میرا یہ بندہ کسی دن تو توبہ کرے گا کسی رات تو توبہ کرے گا اور جب بھی یہ مجھ سے توبہ کرے گا تو اپنے مالک کو اپنے اوپر مہربان پائے گا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا تو میرے دوستو ہم اس دنیا کی محبت میں اللہ کو بلا بیٹے ہیں اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو یہ دنیا خدا کی قسم جنت نہ بن جائے تو کہنا زندگی میں بخار آ جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے دوستو مجنو کو لیلہ سے جتنی محبت تھی ہم کو تو اتنی بھی اللہ سے محبت نہیں ایک مرتبہ مجنو لیلہ کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا لوگوں نے اس کو خوب مارا مگر اسے خوش ہی نہیں تھا پھر اچانک اس نے درد سے چلانا شروع کر دیا کسی نے پوچھا تو کہنے لگا میری لیلہ جب تک دیکھ رہی تھی مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا جب وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تو مجھے احساس ہوا کسی نے مجنو کو کتے کے پیروں کو چومتے دیکھا جب پوچھا تو کہنے لگا یہ کتہ میری لیلہ کی گلی کا کتہ ہے اس وجہ سے میں اس کے پیر چوم رہا ہوں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ تو عاشق لیلہ تھا ہم تو عاشق مولا ہیں کیا ہماری محبت مجنو سے بھی گئی گزری ہے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے رونا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے تو آپ نے کسرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی ہے اب کسرت کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ جب آپ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لیں تو وہ کسرت میں شمار ہو جائے گا یعنی آپ نے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے یا پھر اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ یا پھر یہ کلمات پڑھ لیں اللہم مغفر لی اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو اس عمل کو آپ نے پورا مہینہ جارید رکھنا ہے دوسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کلمہ تیبہ کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو بھی کسرت کے ساتھ پڑو رمضان المبارک میں تو آپ نے روزانہ کلمہ تیبہ کو کم مز کم تین سو تیرہ مرتبہ ضرور پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے تیسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کسرت کے ساتھ اس مہینے میں جنت کی طلب کرو دوستو جنت وہ ٹکانہ ہے جس کی ہر بندے کو خواہش ہے لیکن یہ خواہش ایسے ہی نہیں پوری ہوگی جب تک میرے اور آپ کے پیارے آنکھا سرور کائنات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں یہ ٹکانہ نہیں مل سکتا اور اللہ ہم سے کب راضی ہوگا جب ہم اس کے بتائے ہوئے اخکامات پر عمل کریں گے نماز پڑھیں گے چھوٹوں سے محبت کریں گے بڑوں کا عدب کریں گے والدین کی عزت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی کا ہماری وجہ سے دل نہ ٹوٹے حقوق الباد کا خیار رکھیں گے حقوق اللہ کا خیار رکھیں گے تب ہی یہ ٹکانہ ہمیں مل سکتا ہے اور چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا چوتھا عمل بتایا کہ دوزک سے پناہ مانگو دوزک وہ ٹکانہ ہے جہاں بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گے وہاں اللہ رب العزت کے نافرمان بندے اور بندیاں ہوں گے اور جیسے جیسے ان کے عمال ہوں گے ان کے عمال کے مطابق انہیں سزائیں دی جائیں گی تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزک سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو تو یہ چار عمل ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے کہ رمضان المبارک میں ان چار عمال کو قسرت کے ساتھ کیا کرو آپ کی ہر خاجت پوری ہو جائے گی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی گھر میں رزق کی تندستی ہے تو انشاءاللہ ان عمال کی برکت سے رزق کی تندستی دور ہو جائے گی اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ ان عمال کی برکت سے گھر سے پریشانی ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑا انام جو ملے گا وہ یہ ہے کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی اب سوچے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ تو اللہ رب العزت کے قریب اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ستر مرتبہ آپ کا استغفار قبول کیا جائے گا کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح جب آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو آپ کو ستر مرتبہ قلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ کہیں گے کہ یا آپ میرے پروردگا مجھے جنت میں عالی مقام عطا فرما اللہ رب العزت کے نزدیک ستر مرتبہ یہ دعا مانگی جائے گی جب آپ ایک مرتبہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگا مجھے دوزک کے عذاب سے بچا لے اپنی پناہ میں لے لے تو ستر مرتبہ آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور مانگی جائے گی تو اس لیے میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اللہ رب العزت کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں یہ چار عمل کسرت کے ساتھ ضرور پڑھیں جو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور میرے تمام بائیوں کو خشو خضو کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان المبارک میں جو پیارے آقا نے یہ چار عمل بتائے ان چار عمل کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ